موسیقی میرے سنہیرے سپنے پورے اگر ہو جائیں دونوں جہاں کی خوشیاں ہم عجیب پا جائیں میرے سنہیرے سپنے پورے اگر ہو جائیں دونوں جہاں کی خوشیاں ہم پا جائیں موسیقی مانا جہاں میں نہیں سب کچھ ہے ملتا پھر بھی ہے یاروں میرے دل کو بھروسا مانا جہاں میں نہیں سب کچھ ہے ملتا پھر بھی ہے یاروں میرے دل کو بھروسا ہمت کرے انسان تو خود منزل چل کر آئیں میرے سنہیرے سپنے پورے اگر ہو جائیں دونوں جہاں کی خوشیاں ہم عجیب پا جائیں مانا جہاں میرے سپنے پورے اگر ہو جائیں میرے سپنے میرے سپنے سنہیرے سپنے سنہیرے سپنے میں ایک بھارتی ناری ہوں میں ایک بھارتی ناری ہوں ان کے گھر سے میری ارتھی ہی جائے گی بھائیہ ان کے گھر سے میری ارتھی ہی جائے گی بے شک بھارتی ناری کے اندر شوہر کے خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا رہتا ہے بھارتی ناری تو پریم اور وفا کے ایسی صورت ہے جس پر ہم لوگ ناج کرتے ہیں ہاں نیلما میں بول رہا ہوں میں تمہارے فون کا بڑے ہی بیتابی زندہ زار کر رہا تھا اس کی وجہ سے میں نے سارے اپنے اپوائنمنٹ بھی کینسل کی ہوئے ہیں دیکھو روپا میں تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نیہائی پلی لکھی سمجھدار لکھی ہے پھولوں پہ پلی ہے اور گانٹوں کی چبان سے بھی انجان ہے وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کون کیا اس کے بارے میں کہتا ہے وہ وہی کرتی ہے جو اس کا من ہوتا ہے ساری دنیا چمچہ گینے پہ چل رہی ہے ہاں ساری دنیا بھگوان کے چمچے ہیں ہم حضور کے چمچے ہیں اور آپ دونوں آپ کے چمچے ہیں ہم لوگ آپ کے چمچے ہیں حجور جب تک اوپر والا ہے سب کی بگڑی بنتی رہے گی ہاں تو وشال صاحب آپ سنائیں آپ کی بگڑی بنیں یا نہیں میڈم ماباپ کا عشروات بچوں کو مل جائے نا تو اس سے بڑا انام کوئی نہیں ہوتا ہے چلو ہم لوگ بھی آج سے نئے نئے پیٹ پوسے لگائیں اور جو لوگ اس ملک میں غلط کام کرتے ہیں وہ واقعی رامن ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ نہیں بھائی جان آپ اس مکبر نے کیا بتایا بھائی جان آپ بھائی جان آپ جو بھی رپورٹ ہے جلد سے جلد دوں بھائی جان بھائی جان آپ میں بعض کے بات کر دا ہوں روپا تم کیسی ہو بلکل ٹھیک ہوں بھائی جان آپ تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی جان آپ بھائی جان لگتا ہے ان ہاتھوں نے ضرور کسی کا بورا کیا ہوگا نہیں نہیں روپا تم ایسا کیوں سوچتے ہو یہ تو ہماری غلطی ہے بلکہ کہا جا تو میری غلطی ہے میرے دماغ میں راحل کی چھوی کالیج والی تھی مجھے تحقیقات کروانی چاہیے تھی I'm sorry روپا نہیں نہیں بھائی جان یہ کیا میں یہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ میرے بھائیاں میرا آہی چاہیں گے ہے بھگوار کتنی بدقسمت ہوں میرے دربھاگیا کے چھایا میرے بھائی پر پڑ رہی ہے نہ میرے بہن ایسے مت بھول اور دیکھ اب ہمیں اپنے دربھاگیا کو کوسنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے بھائیا مجھے میرے آتما وشواس کو جگانا ہوگا بھائی 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 سن میری بہن تیرا یہ بھائی ہمیشہ تیرے ساتھ ہے بھائی 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 راہل میں جہاں جا رہا ہوں مجھے اپنی منزل کا پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو تمہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے ارمان بھائی ڈمان؟ ہم غزالیا ایسی باتیں شڑکوں پر نہیں کیا کرتے این ح lateral اِبہ جب دوباریا میرے کسی اٹھ ریحانہ آج راہل ملا تھا سڑک پر کہنے لگا روپا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا بھئی یہ کوئی جگہ نہیں ہے روپا کے لئے بات کرنے کے لئے اگر تمہیں بات کرنی ہے تو گھر آؤ مجھے لگتا ہے وہ کچھ صدر گیا ہے ہلو ارمان بھائی راہل بھائی آپ آئی بیٹھیں بہت اچھے وقت پہ آئے ہیں آپ آپ سب لوگ مل کے کھانا ہم ساتھ میں کھائیں گے میں اوزین کی بات سے بہت شرمندہ ہوں ہرے نہیں داخل نہیں ایسی باتیں نہیں کیا کرتے دیکھو میں نے تمہاری شادی روپا سے کروا کے تم پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے بلکہ دوستی کا فرض ادا کیا ہے راہل میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم روپا سے پیار کر کے اپنا فرض نبھاؤ روپا کو ایشو اور آم بھی میں ہی دوں اس کو عزت بھی میں دوں سب کچھ میں ہی دوں اس کو اس کا کوئی فرض نہیں بنتا ہے میرے لئے کیا وہ کچھ نہیں کرے گی ہاں بھائی صاحب دینے والا ہمیشہ لینے والے سے اوپر ہوتا ہے روپا اپنا گھر بار اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن سب چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اسے پیار دیں اس ساتھ دیں کونسی خوشی میں نے روپا کو نہیں دیئے آپ بتائیے مجھے آپ اس کے علماری کھول کر دیکھئے ایک سے ایک بہترین کپڑا ساریاں سوٹ سلوار ہر چیز تو ہے اس کے پاس اس کے بیڈروم پر میں نے لاکھوں روپے خرچ کیا ہے ارمان بھائی صاحب کس چیز کی کمی ہے اس کو وہاں پر نوکر ہے چاکر ہے ہر چیز کا ایش و آرام ہے اس کے پاس راہل آدمی کو جینے کے لیے روٹی اور کپڑا نہیں عزت اور محبت بھی چاہیے راہل تم ہمیشہ توڑنے کی بات کرتے ہو اور ہم ہمیشہ جڑنے کی بات کرتے ہیں اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں مل کر رہو جڑ کے رہو راہل یہ برداشت کرنا ہوگا کیونکہ شادی ایک سمجھوتا ہے جب تم دونوں شادی کر رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ روپا زمین پر پھیرے لے رہی تھی اور تم آسمان پر یہ برابری کا رشتہ ہے برابری کا ہرگز نہیں ارمان بھائی یہ رشتہ کبھی برابری کا ہو ہی نہیں سکتا اگر میں نے پتی کی حیثیت سے اس کے ساتھ پھیرے لیے ہیں تو اس نے پتنی کی حیثیت سے میرے ساتھ پھیرے لیے ہیں بھائی صاحب آپ جانتے ہیں رام جی جب بنواس گئے تھے تو سیتا جی بھی ان کے ساتھ گئی تھی پتنی کے معنی ہوتے ہیں سکھ دکھ میں پتی کی حصے دار اردھانگنی یعنی آدھا انگ مطلب دونوں برابر شوہر یادی کما کر لاتا ہے تو پتنی گھر چلاتی ہے اور آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ دونوں کے جھگڑے میں اولاد کا کیا ہوگا اولاد اگر ماں کی کو چاہتی ہے تو ساتھ میں پتا کا ہاتھ بھی سر کے اوپر جاتی ہے میں آپ کی باتوں سے سہمت ہوں بھائی میں روپہ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنی آدھتوں کو سدھار لو مگر وہ نہیں مانگتی اگر وہ اپنی آدھتیں سدھار لے تو ہمارے اندر جھگڑا کبھی ہو ہی نہیں اور ہم لوگ ٹوٹنے سے بچ جائے دیکھو کل کو تمہاری اولاد ہوگی اس کے بویشے کے لیے تم دونوں ایک ہو جاؤ پلیس ٹھیک ہے ارمان بھائی آپ کا مجھ کر بہت بڑا احسان ہے آپ نے میری شادی کروائی ہے کئی بار آپ کو میری وجہ سے زلیل ہونا پڑا وہ بہت تکلیفیں اٹھانے پڑے ایسا مجھے اچھا نہیں لگا میں آپ لوگوں سے ایک وائدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں روپا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا اس کی آنکھوں سے کبھی آنسوں کے ایک بوند بھی نہیں کرنا دوں گا اگر آپ لوگوں کو اتراز نہ ہو تو میں روپا کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں آپ دوستوں کو دشمن بڑی جلدی بنا لیتے ہیں ہمارے گریب خانے پہ آئے ہیں بتائیے ہم کیا سوا کریں آپ اور دان دکشینہ دیئے بگر ان کو نین نہیں آتی ہے اگر مہمان گھر سے کھائے پیئے بگر چلا جائے تو سرکار سر پکڑ کے روتے ہیں لیکن کیا ہے میسٹر مراری کہ میں یہاں نہ تو شراب پینے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی تھنڈا یا گرم پینے آیا ہوں میں یہاں اپنا فرض نبھانے آیا ہوں اور وہ میں نبھا کر جاؤں گا کیا فرض نبھانے آیا ہیں آپ ہم شریف آدمی ہیں اور شریف آدمی کا پولیس سے کیا کام ہے ہم سماس سیوک ہیں انات آشرم چلاتے ہیں بیدوہ آشرم چلاتے ہیں بچوں کا اسکول چلاتے ہیں ان کے لئے روزی روٹی کی ورستہ کرتے ہیں اور کیا جانا چاہتے ہیں آپ اور اس طرح سماس سیوکوں سے بات نہیں کی جاتی ہے انسپکٹر صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کیا ہے مستو پرشوتم کہ مجھے آپ کے دکھانے کے دانتوں میں کوئی دلچسپی نہیں مجھے آپ کے کھانے کے دانتوں میں دلچسپی ہے اور وہ کھانے کے دانت دیکھنے کے لیے میرے کمیشنر صاحب نے مجھے آرڈر بھی دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ نے چیاریٹک کمیشنر کے یہاں کیا حساب کتاب دیا ہے حساب کتاب دیا ہے یہ کھانے کے دانتوں سے سب کچھ کھا گئے ہیں سنیا میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ارمان صاحب آپ کرپشن ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں نا ارے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ کے گرابان میں جا کر دیکھئے بعد میں دوسری کی بات کریے مسٹر مراری میں نے پوری دنیا کی پولیس کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے میں نے ٹھیکہ لیا ہے تم لوگوں کا تمہارے چندے کے پیسے کا حساب کتاب لینے کا اور وہ میں لے کر رہا ہوں مسٹر انسپیکٹر پہلے جا کر کورٹ سے سرچ ورنٹ لے کر آئیے اس کے بعد آپ کو جتنی بھی اس کھنٹی چھنٹ بھی کرنیے 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 مراری اپنی بھاشا میں انسپیکٹر صاحب کو سمجھا داؤ ارمان صاحب ہمرے سرکار نے جو کچھ بھی کہا سمجھ میں آیا نا مجھے تو سب سمجھ میں آیا ہے اب سمجھنے کی باری آپ لوگوں کی ہے اوکے بائی ہم تو سمجھ سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے ہیں تم کا سمجھاؤں گے کیسے دیکھ رہی ہو تم کچھ بات کیوں نہیں کرتی ہو مجھے لگا کہ تم کچھ بولوگے اس سے لئے میں کچھ نہیں بول رہی ہوں دیکھو جب ہم لوگ آپس میں جھگڑتے تھے تو اس سمیں کیسے شبدوں کی برسات ہوتی تھی اور آج جب ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کے پاس بولنے کے لئے لفاظ ہی نہیں تو پھر دوستی کیسے ہوگی کیا تم میرے خاموشی کی آواز نہیں سن رہے ہو رہا سنا تھا اس لئے تو بول پڑا سچ کہتی بہت دینوں کے بعد ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے شادی کے بعد پتی پتنی پہلی باہر باتیں کرتے ہیں روپہ ہم لوگ روز ایسے ہی باتیں کریں گے جس میں پیار ہو محبت ہو بس اور کچھ نہیں ہونا چاہیے رہو تمہارے ساتھ ایسی محبت کی باتیں کرتے ہو میرے دل کو نہ بہت اچھا رہا ہے تم سچ کہتے تھے یہ ایشو آرام بھنگلہ کاری تمہاری وجہ سے تمہجے ملی میں نے یہ سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا روپہ شادی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باتنے کا ہی تو ایک نام ہے میں نے تم پر کوئی حسان نہیں کیا اور جو مجھے تمہاری صورت میں ملی ہے ہاں ہاں ہم تو بڑیا ہے یا ہوں تو طبیعت تو کیسی ہے اے پھون کر کے پوچھتے رہتے ہیں بڑا چندہ بندہ اکٹھا کر رہا ہے اب کہا ہے اتنی سنستہ ہے تو چندہ تو اکٹھا کرنا پڑے گا نا اس کے بگر سنستہ تھوڑے چلتی ہے اس کا کچھ حساب کتاب بھی رکھتے ہوگا نہیں نہیں وہ حساب کتاب تو صاحب کو معلوم ہم کو کہا معلوم ہے جہاں بھی دیکھتا ہوں آپ ہی کے سگنیچر دیکھتے ہیں مجھے وہ تو کہا ہے صاحب بہت بیزی رہتے ہیں نا تو سگنیچر تو ہمارے ہی ہوگے دیان رکھئے گا میں بہت جلدی آپ کو سرکاری مہمان بنانے والا ہوں بس تھوڑے سے ثبوت ملیا ہے سرکار ہاتھ ہمارے پیچھے پڑے ہیں ہمارے سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ سبھائی آپ رکھا ہے ہاتھ تو بڑھائیں گے لیکن ہتھگڑی کے لیے چلا مراری ایرو بننے بیٹھو جانا بنا گاؤ چلتے ہیں جب دیکھو یہ کھاکی ورگیوالا ہم کو دھمکی بیکھے چلا گیاتا ہے کیا کر رہے ہو پڑھ رہی ہو رہی ہے پڑھ رہے ہو نا پڑھو نا آری 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 عشان آہو کیسے ہو میں بڑھیا ہوں ممی کیسے ہے بہت لی عشان آری عشان تم عشان سے ملی کی نہیں بھائی جانتک میرا سوال ہے تو میں نے ذکر بہت صنائیں گا دیکھا تو بس بھائی شادی میں تھا بھابی آپ کی یہ وہی فائصہ ہے نا جن کے بارے میں راحل بیا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں بھائی ہے بھائی شادی کے بہرے راحل بیا نے ہمیشہ عرمان بیا کی تعریفیں کی ہیں اور شادی کے باس بس وشال وشال اور وشال کی ہی تعریفیں ہوتی ہیں اچھا کرشنا ترہ یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائیا میرے بھائیا کی تعریف میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تو جتنی تمیز اور تحضی وشال میں ہے اس کی آدھی بھی اگر اس کی بہن میں ہوتی تو آج ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی ہوتی مجھے لگتا ہے یہ رونا ہر جگہ ہے اب دیکھیں نا روپا کو دیکھیں روپا کا بھی یہ کہنا ہے کہ جتنے اچھے ارمان بھائی ہیں اگر ان کی آدھی بھی خوبیاں راہل میں ہوتی تو یہ بہت خوش ہوتی ہاں وہ تو ہیں کن باتوں میں لگ گئے ہم آپ دونوں بیٹھ کر بانٹی کرو تب تک میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہیں ہم نیچر کے بارے میں بتا کر آپ نے تو میری بچپن کی یاد ہی تھا ہمارے پیتا جی کو بھی نیچر سے بہت محبت تھی وہ ہمیں ہمیشہ بگیچے میں لے جایا کرتا تھا اور ایک بھن بگیچے میں سے ساپ نکل آیا بس پھر کیا تھا میں نے تو بگیچے میں جانا بند کر دیا پیتا جی کا کہنا تھا کہ ساپ انسانے کو کاٹتے نہیں ہیں اور ساپ کی در سے بگیچے میں نہ جانا بالکل گزدلی ہے جی ہے بہت محبت ہے پر کیا کریں در تو در ہی ہے نا ہاں یہ تو ہوتا ہے بہت آرہ آو روپا آرہ روپا ٹھالی چاہ لیا تھی بسکٹ لانے کی حضر ہو تھی اری میمان ہو گا میمان ہو اتنی خاتر مات کرو کیا چاہتے ہو مدوار شکریہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو آپ کو آنا ہی پڑے گا پتہ ہے؟ تینکی بابی آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر میں نے اس پر پینٹنگ بنانے کی سوچی ہے اور اس کا نام ہوگا آج کا انسان راہو کیا بات ہے؟ تمہیں آج نیند ہی آ رہی ہے؟ شاید بہت دونوں سے نارے شراب میں اس لیے نیند ہی آ رہی ہے راہو میری آنکھوں میں دیکھو دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں ان آنکھوں میں شراب کی مستی نہیں نظر آتے؟ نظر آتی ہے مگر میں نے پی نہیں سکتا ہے آو رہا ہوں میں تمہارا ساتھ دیتے ہوں جب تک تمہیں نین نہیں آئے گی میں بھی نہیں ساؤں گی جانتی ہو روپا جب رات کو بیارہ بارہ وجہ نیند آ جاتی ہے تو پوری دن کی تھکان اتر جاتی ہے اور اگر نین نہیں آتی ہے تو پوری رات خراب جاتی پر اگلہ دن کی خراب جاتا ہے اس لئے تم سو جاؤ مجھے نین نہیں آ رہی دیکھو تمہاری آنکھوں میں نیند مجھے سافت تکھائی دے رہی ہے تم اسے روکنے کی کوشش مت کرو سو جاؤ اچھا تو تم میری نیند چھرا لاؤ سوچا تو میں نے یہ ہی تھا مگر ڈر گیا کیوں ارے بھائی انسپیکٹر کی بہن ہو اگر کہیں نیند چھرانے کی الزام میں اندر اندر کروا دیا تو میں تو گیا نیند چھرانا تو سب مردوں کی عادت ہے جی نہیں نیند چھراتی ہیں عورتیں اور اس کا الزام لگاتی ہیں مردوں پر ٹھیک ہے رہو تمہیں اگر میری نیند چھرانے ہیں تو مت چھراؤ میری خواب چھرالو سوری میڈم عشق بیتاب صحیح حسن تو آرام سے ہے اپنی بیتابی آپ اپنی چپکٹی رکھیں مجھے جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں نا کہاں تو عالم تھا جب میں بھوپل گئی تھی تو میرے ہی آدمی آہیں بھرا کرتے تھے اور اب عالم یہ ہے کہ آپ کے دیدار کے لئے میں طرح طرح جاتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں حضور کو میرا انتظار کرنا بڑا لیکن کیا کریں اتنی بیتابی نہیں کیجئے کیا ہے کہ آپ کا یہ husband ایک ڈیوڈی فل آفیسر بھی ہے آنے میں دیر سب ایک تو ہو ہی جاتی ہے بابا میں جانتی ہوں تم ایک بہت ہی ایماندار پولیس افسر ہو اور میں اس بات میں فقر بھی کرتی ہوں لیکن پھر بھی پھر بھی پھر بھی پھر بھی کیا پراؤلوم ہے دیکھیں لیکن نائٹ آنے میں ہوتا کیا ہے کہ مجھے ڈر لگتا کہ کبھی کوئی مسلم تم پر حملہ نہ کرتے اور پھر اب تو آپ نے پوشتم کے خلاب فرنٹ بھی کھول دیا تم ٹھیک کہتی ہو کوئی بھی مجرم حملہ کر سکتا ہے لیکن ہم پولیس والوں کا تو کام ہی ہے خطروں سے کھیلنا اور ہم آپ کو ایک بات بتائیں ہر مجرم میں ایک بزدل انسان ہوتا ہے اور وہی بزدل انسان اس کو ہتھکڑیوں تک پہنچاتا ہے پرشتم کا بھی یہی حال ہوگا ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے زندگی دن ہے چار یار ہس کے گزار جاہے غم ہو خوشی مسکرا میرے یار میرے سپنوں کی دنیا زندگی لے سوا چٹان سے اس دھیون کو ایک نئے دشاں دکھلائیں میرے سنہرے سپنیں پورے اگر ہو جائیں زورو جہاں کی خوشیاں ہم عجی پا جائیں میرے سپنیں ماما سنہرے سپنیں زورو جہاں کی خوشیاں سنہرے سپنیں سنہرے سپنیں سنہرے سپنیں